ہر خیال اپنے مخصوص پیرہن میں آتا ہے یہ پیرہن الفاظ سے بنتا ہے خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے انسان اشرف ہے اس لیے کہ وہ ناطق ہے انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا اور بیان الفاظ کی ترقیب کا نام ہے اس نے ترقیب الفاظ کی اپنی صفت ہے اندازے بیان بے شک انسان کا ہی ہے لیکن یہ خوبی درست الفاظ کی صافت میں پنہا ہوتی ہے موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحبِ ترس بناتا ہے سنتراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھکے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے یہ کام بڑا کام ہے ہر آدمی کے بس کا نہیں اسی طرح الفاظ سے مضمون اور مزامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے الفاظ کے بغیر حسنِ خیال بس جلوہ ہے صرف جلوہ ایک گنگے کے خوبصورت خواب کی طرح اور خیال بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہے ایک ڈھیر ہے ایسی ہی ٹوکر جنھیں کوئی عمارت بننا نصیب نہیں ہوا ہے دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے اس کائنات کی ابتداء ایک لفظ سے ہوئی ایک مقدس لفظ ایک عمر صاحبِ عمر کا کن کن کے لفظ میں ایک مکمل کائنات ایک مکمل نظام ایک مکمل داستان دنہا تھی یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کی اطاعت میں آج تک ہر شئے عمل پیرا ہے یہ لفظ کا عجیب کرشمہ تھا کہ نہ ہونے سے ہو نہ ہو گیا عدم سے وجود کا سفر کن سے شروع ہوا اور وجود سے عدم تک سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہی ہے الفاظ کی طاقت قدم قدم پر آیا ہوتی ہے قوموں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے قومی و ملی شورا کا کمال الفاظ کے دم سے ہے الفاظ خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور متعلق کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی میار واضح ہو جاتا ہے ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتے ہیں اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں الفاظ کی خاص ترتیب حدی خونی کا کام کرتی ہیں ہمارے طرح نے ہماری کیفیات کو ایک نہج کی طرف مائل کرتے ہیں دشمنوں کے خلاف صفح آرہ ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ممکن ہے محبت ایک جذبہ ہے ایک خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ بتا کر دیتے ہیں محبت کرنا اپنی جگہ ہے لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شیخ کچھ اور ہی جگہ ہے محبت اتنی قابل محبت نہیں ہوتی جتنا اسے الفاظ بنا دیتے ہیں ہمارے رشتے ہماری چاہتیں ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہے کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفائے وفا نمہ کو برداشت کرتے ہیں دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے لیکن ہم جذبوں کے سردھ ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے کہہ دینا ہی قیام ہے کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں نام ہی آئے تو تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے کلمہ پڑھ لینے سے ہی مہر سباک لگ جاتی ہے الفاظ سے ہی قرآن ہے خدا کے مقدس الفاظ بندوں کے نام روحِ اقدس کا لائے ہوا پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام بنی آدم کے لئے ان الفاظ کی ترتیب اتنی مستقل کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے زیر زبر نکتہ تک نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے قرآن کی الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہو تو قرآن نہیں الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں بزرگانِ دین کی الفاظ ملفزات ہیں داناؤ کے الفاظ اقوال ہیں جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے اتنے ہی مؤثر ہوں گے جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے اتنے ہی مؤثر ہوں گے ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں الفاظ کے حسار میں رہتے ہیں الفاظ ہمارا کردار ہے الفاظ ہمارا ماحول ہیں اور کبھی کبھی تو الفاظ ہماری عقبت ہیں الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں اور دل پر اثر کے بعد آزا و جوارے پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے اور یوں انسان کا کردار بندہ رہتا ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ خوشمو کی طرح ماحول کو معتہ کرتے ہیں